بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس امید ہے آپ سب ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک سٹروڈن نے قویسٹن کیا تھا کہ میں ہم بتا دیں کہ لانگ قویسٹن میں جو ہمارا آنسر اس کی لینٹھ کتنی ہونی چاہیے تو یہاں پر لینٹھ کے حوالے سے سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے بہت سے بچے اس چیز میں بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ قویسٹن کو صرف لمبا کرنے پر فوکس رکھتے ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا جسٹ اور جسٹ فضول قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں خود سے ہی کچھ نہ کچھ گھرتے رہتے ہیں اور خود ہی کچھ بناتے رہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کہ جب بھی آپ نے ایک قویسٹن لکھنا ہے پیپر میں تو آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے اچھا لکھا ہو آپ کی رائٹنگ اچھی ہو آپ اس کے اوپر فوکس کریں اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو اس کو پریزنٹ کرنا سیکھیں آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی لانگ قویسٹن لکھتے ہیں تو اس کے اہم موضوعات کو آپ نے سٹارٹ میں ڈسکس کر دینا ہے کیونکہ کوئی بھی پیپر جو چیکر ہوتا ہے وہ پورا پیپر یا پورا قویسٹن ہی پڑھ رہا ہوتا اور آپ کے جتنے بھی موضوع ہوتے ہیں جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں اہم ان کا اس کے مطلب اس کو ذہن میں یہ ڈالنا کہ مجھے یہ سارا پیپر کا یہ والے جو قویسٹن ہی گیاتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کا مارکل کا یوز بہت ضروری ہوتا ہے آپ بار بار ہیڈ لائٹنگ دیں ہائی لائٹ کریں چیزوں کو آپ جب ہائی لائٹ کرتے ہیں کسی بھی پوائنٹ کو تو پیپر چیکر کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اس موضوع کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں دوسری بات یہ کہ کبھی بھی قویسٹن کی لیندھ پر نہ فوکس کریں بلکہ اس کے اندر جو آپ مواد لکھ رہے ہیں اس کے اوپر فوکس رہیں یہاں پر جیسے یہ میں نے قویسٹن لیا ہے اسلامی عورت کے مقام و مرتبے والا اس کے اندر سب سے پہلے دیکھیں عورت کے اہم موضوعات کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو پوائنٹس لکھنے ہیں یہ مین پوائنٹس ہیں اس کے اندر یہ پوائنٹس آپ نے ایڈ کرنے ہیں اسی طرح آپ اس پیپر کے اندر دیکھ سکتے ہیں میں نے اور بھی پوائنٹس ایڈ کی ہیں یہاں پر یہ پورے یعنی چار پوائنٹس ہیں مین اور اس کے اندر یہ مین ہائی لائٹس ہیں جو آپ نے مارکل کے اندر بیچ بیچ میں سٹارٹ کرنے ہیں یعنی آپ نے ان کے ذریعے اس پورے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ والعزیز جب آپ ان کو احادیث کے ذریعے مین پوائنٹس کو مختلف یعنی دلائل کے ذریعے پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے مارکس اچیو کر سکتے ہیں تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بالکل بھی فوکس نہیں کرنا کے پیپر میں لانگ قویسٹن کے لیندھ لمبی ہونے چاہیے آپ نے فوکس کرنا ہے کہ جتنا بھی میں لکھوں گی اس کو دلائل کے ذریعے اور ہائلائٹ کے ذریعے لکھوں گی میری ہائلائٹس اچھی ہوں گے اور لانگ قویسٹن کے سٹارٹ میں یہ ہائلائٹس آپ نے ضرور دینی ہیں جتنے بھی آپ کو اس پوائنٹ کے لحاظ سے ہائلائٹس یاد ہوں آپ نے پہلے یہ لکھ لینی ہے پھر انشاءاللہ آپ کو نقل لگانے کی ضرورت پیشن نہیں آئے گی اپنے دغومیات رکھے گا اور اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ